میں نکل رہا ہوں میں جلسے کروں گا اگلے ہفتے سے چودہ میرے تک میں جلسے کروں گا اور میری قوم جس طرح آج آپ سارے نکلے ہیں گاؤں میں محلوں میں جس طرح آپ نے اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جو چیف جسٹس آئین کے ساتھ کھڑا ہے جس طرح اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میں آج آپ کو سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اظہار ایک جہتی تحریک انصاف کی ملک بھر میں ریلیاں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا لاہور میں ریلی سے خطاب اگلے ہفتے سے ملک بھر میں جلسے کرنے کا اعلان کر دیا بولے اگلے ہفتے سے چودہ مائی تک جلسے کروں گا چودہ مائی کو الیکشن نہ ہوئے تو سڑکوں پر نکلیں گے جب تک الیکشن نہیں ہوتے سانس نہیں لیں گے ساری قوم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑی ہے آئین کی کھلی خلاف ورزی ہوئی تو قوم چھپ نہیں رہے گی عمران خان امپورٹڈ حکومت نے تاریخی قرضے لیے اور ملک کا دیوالیاں نکال دیا چین اور پاکستان کے درمیان مزاکرات کے دوران چینی ہم منصب کے ساتھ اہم معاملات زیرے غور آئیں پر امن افغانستان کے بارے میں دونوں ممالک متفق ہیں اسلامباد میں بلاوی بھٹو کی چینی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس انہوں نے کہا سی پیک دونوں ممالک کے درمیان اہم منصوبہ ہے سی پیک پر قائم ہے پاکستان ون شائنہ پولیسی کی حمایت کرتا ہے چین اور پاکستان کے دوران چین اور پاکستان پاکستان کا پہلا دورہ ہے بہترین مہمان نوازی پر شکر گزار ہوں چینی وزیر خارجہ چین گینگ کی بلاوی بھٹو کے ہمراہ پریس کانفرنس بولے عالمی اقتصادی دباؤ کم کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کریں گے پاکستانی ہم منصب سے سٹیٹیجک ڈائلاؤگ اور دو طرفہ تعاون پر بات ہوئی وزیر آزم شہباز شریف کا دورہ چین بہت اہم رہا مضبط سمرات سامنے آئے سی پیک پر متفق ہے امید ہے پاکستان کو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں حتمی کامیابی حاصل ہوگی چین افغانستان کی معاشی تعمیر نو کے لیے تیار ہے امید ہے افغانستان پڑوسیوں کے دہشتگردی خدشات کو سنجیدگی سے لے گا دفتر خارجہ میں پاک چین افغانستان سہفری کی اجلاس تینوں ممالک کے وزراء خارجہ اور وفود بھی شریک اجلاس میں افغانستان کے اقتصادی اور مالیاتی مسائل قیام عمد شہری حقوقی بحالی سمیت دیگر مسائل اور ان کے حل پر تباتیہ خیال اجلاس میں خطے کی ترقی کے لیے نئی امیدی اور مواقع تلاش کیے گئے اجلاس میں کہا گیا افغانستان خود مختار ریاست ہے پاکستان افغانستان کے ساتھ دو سانہ تعلقات کا خواہ ہے اور افغان بھائیوں کی معاشری ترقی میں مدد کے لیے تیار ہے افغانستان کے پڑوسیوں اور عالمی برادری کے لیے ضروری ہے کہ دہشت گردی سے جامعہ انداز میں نمٹنے کے لیے افغان حکومت کی مدد کریں افغانستان کے 9.5 بلین ڈالر اور اساسوں کو فوری طور پر غیر منجمت کرنے کی ضرورت ہے سی پیک میں سرمایہ کاری سے بہمی روابط میں اضافہ ہوگا کنگ چارلز نے برطانیہ کا تخت و تاج سنبھالیا شاہی چرچ ویسٹ منسٹر ایبے میں کنگ چارلز اور اہلیہ ملکہ کمیلہ کی تاج پوشی کی تقریب کنگ چارلز کو 360 سال پرانا کنگ ایڈورٹ تاج پہنا دیا گیا کنگ چارلز اور اہلیہ کمیلہ کو شاہی بگی میں بیگنگم پیلس سے ویسٹ منسٹر ایبے لائے گیا خصوصی دست جلوس کی نگرانی کرتے رہے چرچ کے باہر اور سڑکوں کے اطراف لاکھوں افراد موجود تھے تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف سمیت سوہ سے زائد عالمی رہنماوں کی شرکت نئے بادشاہ نے حلف نامے پر دستخط کر دیئے آرچ بلشپ کینٹ بری نے حلف لیا برطانوی وزیراعظم ریشی سونک نے خطاب کیا برطانوی شاہی محل کے اندروں میں اختلافات منظر ایام پر لانے والے شہزادہ حیری کی بھی والد کی تقریب تاج پوشی میں شرکت حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کے صدا کر دی قانون کے خلاف درخواستیں انصاف کے عمل میں رکاور ڈالنے کی کوشش ہے درخواست گزاروں کی نیت صاف نہیں قانون سے چیپ جسٹس کے اختیارات میں کمی نہیں ہوگی سپریم کورٹ میں چیپ جسٹس اختیارات کیس کا معاملہ وفاقی حکومت نے مقدمے کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کی استدا کر دی وفاق نے فل کورٹ تشکیل دینے کی متفرق درخواست دائر کر دی امران خان کے خلاف ایک بار پھر گھیرہ دنگ اسلامباد پولس نے چار مقدمات میں تفتیش کے لیے طلب کر لیا دس اور گیارہ مائے کو شاملے تفتیش ہونے کیلئے طلبی کا نوٹس جاری توشہ خانہ نیب تحقیقات میں امران خان کو بڑا ریلی اسلامباد ہائی کورٹ نے امران خان اور گشرا بی بی کو جاری کیے گئے نیب نوٹسز کو خلاف قانون قرار دے دیا نئے نوٹسز بھیجنے پر پابندی نہیں لیکن وجوہات بتانا ہوں گی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس بابر ستار نے فیصلہ جاری کر دیا امران خان اور گشرا بی بی نے طلبی کے نیب نوٹسز کو چیلنج کیا تھا پیچھو اے نے شنگھائی تعاون تنظیم کے جلاس میں شرکت پر تنازہ کھڑا کیا وزیراعظم شہباز شریف کی تنقید انہوں نے کہا اس میں کوئی تاجب نہیں کیونکہ امران نیازی کو ملکی خارجہ پولیسی کے مفادات کو نقصان پہنچانے میں کوئی آر نہیں رہا پیچھو اے کیلئے بین الریاستی تعلقات سمیت ہر چیز کھیل ہے میں پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ یہ سلوک برتا جائے گا تو وہ پوری قوم کے لیے ہمیلیئیٹنگ ہے وائس شیئرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کی قربانی کا فیصلہ کر لیا پی ڈی ایم سرکار ایک پیچ پر نہیں حکومت بیس ارب آتے میں کرپشن کر سکتی ہے مگر بارہ ارب الیکشن کے لیے نہیں دے سکتی آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہوا کیا نئی حکومت دوبارہ بجر دے گی بھارتی وزیر خارجہ کے بیان کی مضمت کرتا ہوں وزیر خارجہ بلاول کے ساتھ جو کیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ملاول بھوٹو بھارت سے تظلیل کے سوا کیا لائے شرمندہ کرنے کے علاوہ کیا حاصل کیا اصد عمر کا سوال انہوں نے کہا بھارتی وزراء نے صرف پاکستانی وزیروں کو شرمندہ کیا صدر پی ٹی آئے پرویز زلاہی کا کہنا ہے چیپ جسٹس کو گھر بھیجنے کی دھمکیاں دینے والے اس بار خود گھر جائیں گے مذاکرات کی کہانی ختم ہو چکی اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہوگا موسیقی جاب میں الیکشن ہو گیا یہ پاکستان کا سب سے بڑا صبح ہے پھر اس کے نتائج کوئی قبول نہیں کرے گا پھر کیپی میں الیکشن ہوگا تو ایک پاکستان سے پتہ نہیں کتنے پاکستان بننے کا حطر ہے اگر پنجاب میں الیکشن ہو گئے تو اس کے نتائج کوئی قبول نہیں کرے گا خدشہ ہے ایک پاکستان میں بہت سے پاکستان بن جائیں گے ایسے الیکشن ہونے چاہیے جس کے نتائج سب کو قبول ہوں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی نیوز ون کے پروگرام گہری نظر میں گفتگو بولے بہت سے ایسے مسائل ہے جن پر مشترکہ طور پر سوچنا پڑے گا ہمیں سوچنا پڑے گا آئی ایم ایف کے کرزوں سے کیسے بچا جائے اس پر ایک جنگ برپا ہے قومی سنڈی میں ایک عرصے سے عوامی مسائل پر بات نہیں ہو رہے کراچی سمیس ان کے چوبیس ازنا میں زمنی بلدیاتی انتخابات کل ہوں گے پولنگ صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک ہوگی انتخابی سامان کی ترسیل جاری دو سو بانوے پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس اور ایک سو ستاون حساس قرار تریسٹ نشستوں پر چار سو چونتیس امیدوار میدان میں پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، جماعت اسلامی میں سخت مقابلہ متوقع دیں سندھ میں بلدیاتی الیکشن کل ہو رہے ہیں حافظ نعیم نے دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیا سعید غنی نے پریس کانفرنس میں کہا کل پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی شہری پر امن طریقے سے زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالی امیری جماعت اسلامی حافظ نعیم کی اپیل، کہار، دھاندلی روکنے کے لیے جو ہو سکا گا وہ کریں گے کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں حکومت سندھ اور فلور ملز مالکان کے درمیان تحریری معاہدہ ہو گیا کل سے فلور ملز کو پانچ لاکھ گندم کی بوریوں کی سپلائی شروع ہوگی گندم کی میار کی تصدیق فلور ملز نمائندگان اور محکمہ خوراک کی افسران مشترکہ دور پر کریں گے معاہدے کے تحت پندرہ مائے سے پورے سندھ سے گندم کراچی لانے کی باقاعدہ اجازت ہوگی خواتین کا سجنہ ساوہنا ہوا دشوار ملک میں سونے کی فی تولہ کیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی فی تولہ سونہ پانچ سو روپے مہنگا بھاؤ دو لاکھ پچیس ہزار پانچ سو روپے ہو گیا دس گرام سونے کا بھاؤ چار سو انتیس روپے اضافے سے ایک لاکھ تیرانوے ہزار تین سو تیس روپے ہو گیا پاکستان نے تاریخ میں پہلی مرتبہ حج کوتہ سعودی عرب کو واپس کر دیا سرکاری حج سکین کے تحت کم درخواستے موصول ہونے پر آٹھ ہزار آزمین کا کوتہ واپس کیا گیا روان مالی سال کے پہلے نو ماہ میں تین اشارہ پانچ آٹھ خرب کا قرض واپس کیا آمدن تین اشارہ چار کھرب روپے رہی وزارت خزانہ نے جولائی دو ہزار بائیس سے مارچ دو ہزار تیس تک کی تفصیلات جاری کر دی دریائے نیلم میں دوبنے والے لاہور کے ساتھ نوجوانوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری نگران وزیرالہ پنجاب کے ہدایت پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی خصوصی ٹیم دریائے نیلم پہنچ گئے کراچی میں ڈیفینس خیابان شمشیر کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ دو ملزمان مارے گئے پولیس کا کہنے ہے ملزمان شہری سے واردات کر رہے تھے پولیس اہلکار پہنچے تو مقابلہ ہو گیا نیو کراچی سیکٹر ایف ایلیون میں شہری نے موٹر سائیکل چور کو پکڑ لیا ملزم نے گلی بے کھڑی موٹر سائیکل کا لاکھ ہوئی کا سٹارٹ کر کے فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا لوگوں نے مار پیٹ کے بعد ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا کراچی میں ای کے تیسرے دن اغواہ ہونے والی دونوں بچیاں بازیاں پولیس کا روائی کے دوران دو اغواہ کار بہنیں گرفتار کراچی میں ایت کے تیسرے دن اغواہ ہونے والی دونوں بچیاں بازیاں پولیس کا روائی کے دوران دو اغواہ کار بہنیں گرفتار سی ویو سے بچیوں کو اغواہ کیا گیا تھا دونوں بچیوں کو والدین کے حوالے کر دیا گیا گرفتار خواتین سے تفتیش جاری بھارتی ریاست منیپور میں حالات سنگین ہو گئے مودی سرکار کا عام شہریوں کے دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم عوام نے منیپور میں بھارتی فورسز کی کاروائیاں ریاستی دہشتگردی قرار دے تھی مقبوضہ کشمیر میں عقابز بھارتی فوج نے بارہ مولا اور آجوری میں جالی مقابلے میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کی جان لے لی نام نہاں سرچ آپریشن کے دوران متابلید نوجوان بھی گرفتا عبرے رحمت انتظامی ناہلی سے زہمت بن گئی بلوچستان میں موسلہ دھار توفانی بارشوں سے نظام زنگی مفیو جھو گیا سلاوی ریل اور آسمانی بجلی گرنے سے چار افراج آن سے گئے جبکہ بارہ زخمی ہو گئے متاثرہ ظلام میں ہنگامی صورتحال نافذ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا سن پنجاب خیبر پختونخا گلگت پلتستان اور کشمیر میں بھی بادل کھل کر برس گئے جب اوفیچرل کول آئی تو وہ ایک ایک سائیٹمنٹ ہی کافی لگتی تو اسے کافی خوشی ملی اور گھر والوں بھی کافی خوشی ہوئے فل مینت کی گیانہ بجے جاتا تھا مغریب کے ٹائم واپس آنا پیسے ہوتے نہیں دے کبھی پیادل چل جانا کبھی باس میں جگار لگا لے پاکستانے ٹیم میں شامل کیے جانے کی پہلی فون کال آج تک یاد ہے اقتدائی دنوں میں بسوں میں سفر کرنا اور سمو سے کھانا نہیں بھول سکتا بابر آزم نے بتایا پہلا بیٹ خریدنے کے لیے والدہ نے اپنی جمع پونچی دی تھی گیمز ڈان محمد بسیم جونیور کلینز سٹنکس ان پاکستان گو نمبر ون ان دے ورل انڈی انٹرنیشن کرکٹ ریڈنگز اور پاک نیوزی لینڈ پانچ مو وندے کل کراچی کی نیشن اسٹریلیو میں کھیلا جائے گا چوتھے وندے میں کیویز کو شکست دے کر پاکستانی ٹیم نمبر ون بن گئی گرین شرٹس کو سیریز میں چار سفر کی بڑتری حاصل ہے اور دوسری عالمی جنگ کے دوران اپنے کمانڈر کو بچانے کا میشن ایکشن اور ایڈونٹر سے بھرپور ہالی وڈ فلم کم آؤٹ فائٹنگ کا ٹریلر ریلیس کر دیا گیا فلم انیس مئی کو ریلیس ہوگی